ہلو فرنس ویلکم ٹو ننداز کچن فرنس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لنچ کی بہت ہی ٹیسٹی سی تھالی کی ریسیپی جو کہ آپ سبی کو بہت پسند آئے گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے کون کا رائتہ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے تھوڑا سا یونیک سا ہے جو کہ آپ سبی کو بہت پسند آئے گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کون کا رائتہ سوڑا بھی چھیلے جا رہی ہوں اور یہ سویٹ کون ہے اور بہت ہیزلی مارکٹ میں مل جاتا ہے اس کے دانے جو ہے نا بہت ہی میٹھے ہوتے ہیں کھانے میں اور اب کیا کریں گے نا اسے ہم روست کر لیں گے تو میں ڈائریکٹ ہی گیس پہ روست کر رہی ہوں اسے دو منٹ مشکل سے لگتے ہیں روست ہونے میں کیونکہ اس کے دانے کچھے اور میٹھے میٹھے سے ہوتے ہیں اور یہ فٹا فٹ سے نا روست ہو جاتے ہیں دیکھیں کتنی جلدی یہ روست ہو گئے ہیں اب کیا کریں گے نا اس کے دانے ہم نکال لیں گے تو بہت آسان ہے اسے نکالنا دیکھیں جس طرح سے یہ چاکو سے اس طرح سے کرتے جائیں گے نا تو فٹا فٹ سے یہ نکلتے چلے جاتے ہیں اور دوسرا میٹھٹ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی جیسے اگر آپ سے اس طرح سے نہ نکل رہے ہو نا تو آپ کیا کیجئے گا اس طرح سے جیسے ہم کوئی بھی سبجی کاٹتے ہیں نا اس طرح سے پیل کریں گے نا تو یہ سارے کونز جو ہیں فٹا فٹ سے نکلتے ہیں آپ دیکھ بھی رہوں گے کتنا دوسرے طریقے سے میں جو نکال رہی ہوں جیسے ہم کسی چیز کو پیل کرتے ہیں نا جسٹ ویسے ہی یہ لگ رہا ہے اور فٹا فٹ سے یہ سارے دانے جو ہے الگ ہو گئے دیکھئے ہو گئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی یہ لگتے ہیں اب چلیے ہم ریتا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں نا میں نے دہی لیے تو دہی نہ کھٹی مت لیجے گا آپ بہت ہی ٹیسٹی یہ رہتا بنے گا آپ کا اور اسے اچھے سے پینٹ لیا ہے اور جو یہ سویٹ کونز تھے نا جو ہم نے ابھی روست کر کے رکھا تھا تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا اچھا آپ نا یہاں پر کونٹیٹی جو ہے نا کونز کی کم زیادہ کر سکتے ہیں بہت زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی پیاج اگر آپ پیاج نہیں کھاتے ہیں تو آپ پوری طرح سے سکپ کر سکتے ہیں تھوڑی سی میں اس میں چلی جو ہے جو ہے زیادہ ڈال رہی ہوں کیونکہ سویٹ کونز نا میٹھا سوتی ہے انہوں میں تو یہ رہتا ہے میٹھا میٹھا سا نہیں لگے گا اب اس میں میں نے ڈالا ہے کرش کیا ہوا کالی میرچ اور ساتھ میں نمک تھوڑا سا یہاں پہ کشمیری میرچ میں ایڈ کروں گی اور ساتھ میں جو ریگولر میرچ ہوتی ہے وہ اور اسی کے ساتھ اس میں تھوڑا سا چاٹ polsk اور تھوڑا سا ہم اس میں دھنیا ڈال دیں گے مطلب جو سارے مسالے ہیں نا وہ عام طور پر ہر رہتے میں ڈالتے ہیں تو وہی میں نے اس میں ڈالا ہے اور ہلکا سا نا میں نے اس میں گرم trumpet ڈال دیا ہے جس پر فلیور اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے بہت تھوڑا سا آپ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے نا اس کی کنسسٹینسی آپ اپنے حساب سے اڈجیسٹ کر لیجئے گا اور اسے کر لیں گے تھنڈا تھنڈا سرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میں نے اسے کیسے ڈیکوریٹ کیا ہے اور یہ ہمارا جو کونس کا رہتا ہے وہ ریڈی ہے اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب یہاں میں نے لیا ہے ایک کڑھائی اور اس میں ڈال دیا ہے اوائل اب میں بنا رہی ہوں مکس ویچ اور وہ بھی بہت ہی ایزی وی میں تو جو تیل تھا ہمارا گرم ہو گیا تھا تو اس میں میں نے ڈال دیئے کچھ سبجیاں جس میں کی میں نے گوبی بینس اور یہ جو ہے نا آلو اس میں ہم ڈال دیں گے اور ان سب کو جو ہے نا ہم نے روست کرنا ہے تو ابھی نا میں فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر دوں گی کیونکہ ہم نے اسے نا گلانا نہیں ہے only جو ہے نا 60 to 70% اسے کوک کرنا ہے اور تب تک پکانا ہے جب تک اس کا جو کلر ہے نا تھوڑا تھوڑا سا change نہیں ہو جاتا ملے اس پہ جو ایک سپورٹ سے آتے ہیں نا تب تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو میں نا سبجیوں کو shallow فرائی کر رہی ہوں آپ نا مطلب ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں اور میں نے تھوڑے سے ہی اول میں کیا ہے یہ اوائل بھی جو ہے ہم بچا لیں گے میں نے اس میں نا مطر بھی ڈال دیئے ہیں شملا مرچ ڈال دیئے ہیں گاجہ ڈال دیئے ہیں سب ہی سبجیاں ڈال دیئے ہیں اور ان سب کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تو جب تک سبجیاں ہماری بھونتی ہیں ہم ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس میں میں نے نا درگ ڈالی ہے ایک سے ڈیرھ انچ کی اور چھے سے ساتھ کلیاں لیسن کیوں اور پانچ سے چھے میں نے مرچے ڈالی ہیں ان سب کو ہم دردرا سا پیس لیں گے اپنا کھلوٹے میں بھی کر سکتے ہیں اور مکسی میں بھی ایک دو بار پلس موڈ پہ چلائیں گے تو ہمارا یہ مسالہ ریڈی ہو جائے گا اب جو ہم نے یہ سبجیاں جو ہم نے فرائی ہونے رکھی تھی وہ دیکھئے فرائی ہو گئی ہیں بس اتنا ہی کوک کرنا یہ کم سے کم سیونٹی پرسنٹ کوک ہو گئی ہوں گی اور اس میں اچھے سے مارکس بھی آ گئے ہیں اب یہ دیکھئے وہی تیل جو میں نے لیا ہے اس میں کوئی ایکسٹرا اوئل نہیں ڈالا ہے اسے گرم ہی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے تیز پتہ جیرہ اور تھوڑی سی میں ہنگ ایڈ کروں گی ڈائجیشن کے لیے اور یہ دیکھئے ہنگ میں نے ڈال دیا ہے اور انہیں اچھے سے ہم بھون لیں گے تاکہ انہوں میں ایک اچھی سوندھی سی خوشبو آ جائے اب کیا کریں گے جو ہم نے درکلسن ہاری میرچ کا جو مسالہ بنایا تھا تو دو چمچ ہم وہ ڈال دیں گے تو یہاں میں تھوڑا سا سپائسی بنا رہی ہوں آپ جو ہے نا وہ کم بھی کر سکتے ہیں پر میں اس میں دو چمچ آئٹ کروں گی اس سے نا اس کا فلیور بہت ہی بڑی آتا ہے اور اسے نا اچھے سے بھونیں گے جب تک اس کا کچھاپن نہ نکل جائے اور جیسے یہ بھون جائے گا نا تو ہم اس میں کیا کریں گے تو اس میں بارک کٹا ہوا پیاج ڈال دیں گے تو یہ ایک بڑے سائز کا پیاج تھا جسے میں نے بارک چوب کر لیا ہے اور اسے بھی اچھے سے بھون لیں گے تاکہ یہ کلر آجائے پیاج میں اب کیا کریں گے میں نے دو ٹاماٹر لیے تھے میڈیم سائز کے تو وہ میں نے مکسی میں ہی چلا لی ہے اور اس کے ایک پیسٹ بنا لی ہے اور وہ ہم پیسٹ اس میں ڈال دیں گے پیاج میں اب ان کو بھی بھون لیں گے ایک سے دو منٹ تک جسے کی ٹاماٹر کا کچھاپن نکل جائے اب باری آتی ہے ہمارے پورڈر مسالے کی تو بیسک مسالے ہیں جس میں کی حلدی دھنیا پورڈر دھنیا پورڈر میں نے یہاں پہ دو چمچ ڈالا ہے اور ساتھ میں کالی مرچ ڈالی ہے آدھا چمچ یہ کشمیری مرچ ڈال دی ہے اور کشمیری مرچ میں نے یہاں پہ دو چمچ ڈالی ہے تاکہ سبچی میں ہماری ایک اچھا سا کلر آجائے اور ساتھ میں ریگولر میڈ ڈالی ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے اور ان سب کو نا اچھے سے ہم مکس کریں گے تھوڑا گرم مسالہ میں نے ابھی ڈالا ہے تھوڑا میں بعد میں ڈالوں گی اور اب ڈال دیں گے نمک اور اسے نا بھون لیں گے تو مسالے کو اچھے سے بھوننا ضروری ہے اب ڈال دیں گے یہاں پہ کسوری میتھی اور اسے بھی بھون لیں گے اسی کے ساتھ ہی اچھے سے بھونیں گے تاکہ جو ہمارے مسالہ 2 چمچ بھرکے یہ جو ہمارا دہی ہے وہ تو میں نے دو چمچ جو دہی تھی نہیں کرچھی میں ہی لے لی تھی اور اس نے اچھے سے بھوننا ہے جس سے کی دہی نہ ہماری فٹے نہیں اور بھریا سے کوکو جائے سپریٹ ہونے لگ جائے تب تک بھوننا ہے تھوڑا سا میں نے پانی بھی ڈال دیا تھا دھو تین چمچ کے آس پاس اب مسالہ ہمارا بھریا سے بھون گیا ہے تو جو ہم نے سبجیاں جو ہے نا فرائی کر کے رکھی دی وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو نا اس میں آپ مشروع بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جو میکرونی ہوتی ہے نا بوائلڈ والی وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں دیکھئے میں نے سبجی کو ایک منٹ بھون لیا تھا اور اس میں میں نے جو ابھی ہم نے رہتے کے لیے بھ جو بھوننا تھا نا تو وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ اس میں پانیر بھی ایڈ کر سکتے ہیں فرائی کر کے اور اسے نا ایک سے دو منٹ تک اچھے سے بھوننا ہے اور اب کیا کریں گے اسے ڈھک دیں گے اور پانچ سے چھے منٹ تک کنٹینوسلی اسے ڈھک کر ہم نے پکانا ہے تاک کہ جو ہماری سبجیاں اگر کچھی تھوڑی بہت رہ گئی ہوں گی نا تو وہ بھی پک جائے تو دیکھیں سبجی ہماری پوری طرح سے پک گئی ہے بہت ہی جلدی بن جاتی ہے کیونکہ یہ یہ فرائیڈ تھی اور اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر آپ آلو سے چیک کر لیجئے اگر آلو ہمارے اچھے سے گل گئے ہیں نا تو ساری سبجیاں بڑیا سے پک گئے ہوں گے تو آلو بہت ہی آسانی سے ٹوڑ گیا ہے اس میں اس کے ہماری سبجی بن کر ریڈی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور اسی کے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا گرہ مسالہ ڈال دوں گی پہلے بھی ڈالا تھا تو حساب سے ہی ڈالیے گا اور اس کی یہ دیکھ بہت ہی بڑی آئی ہے اور یہ سبجی ہماری بلکل تیار ہے اب اس کے ساتھ سرو کرنے کے لیے میں یہاں پہ ہری مرچ جو ہے نا فرائی کروں گی تو یہاں میں نے ہری مرچ لیے اسے دھو کے پوچھ کے رکھ لیا تھا اور اس میں نا ایک ایک چیرہ سا لگا دیں گے اور تاکہ دونوں طرف سے نہیں لگانا صرف ایک کی طرف سے تو یہ چیرہ میں نے لگا دی ہے اب اس کے لیے نا ایک سمپل سا مسالہ تیار کریں گے بہت ہی بیسک مسالہ ہے جس میں یہ آمچور ہے اور تھوڑا سا کالا نمک ہے تھوڑا سا سفید نمک ہے اور اسی کے ساتھ اس میں جو ہے نا میں وہ جو دھنیا پوڈر ہوتا ہے نا تو وہ میرے پاس کوٹا ہوا رکھا تھا تو وہ میں ایڈ کر رہی ہے اب پوڈر بھی لے سکتے ہیں اچھے سے فکس کر دیں گے اور جو ہم نے مرچیں جو ہے نا سلیٹ کر کے رکھی تھی اس میں جو چیرہ لگا کے رکھا تھا اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم انسٹنٹ بنا رہے ہیں تو بہت زیادہ کھٹا سا لگنے لگے گا تو آپ جو ہے نا آدھے چمس کے آس پاس ہی اس میں ڈال دیجئے گا تو یہ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہی بھریں گے تو اس میں بہت ہی سواد آئے گا اس کا اور مرچے جو ہے نا اندر تک بہت ہی ٹیسٹی سے یہ لگیں گے اب کیا کریں گے دیکھیں یہ میں تو بھر لیا ہے اس میں اور جو توا ہے نا اس میں میں نے روٹیاں بنا لی تھی اور یہ توا بھی گرم تھا تو اس میں میں نے اویل ڈال دیا سرسو کا اب جو ہم نے مرچے سٹف کر کے رکھی تھی وہ اس میں ڈ دیمی آج پہ ہم نے اس کو نا اچھے سے دونوں طرف سے پکنے تک پکانا ہے ملہ بہت زیادہ بھی نہیں گلانا ہے ہاں اس میں ایک ماکس آ جائے اور ان کا کرنچ بھی بنا رہا ہے تو آپ دیکھیں تھوڑے سے یہ ریڈس سے ہو گئے نا اور یہ بس اسی سٹیج پہ ہم گیس کر دیں گے بند اور اسے نکال لیں گے تو اب ہم کیا کریں گے ہمارے جو تھالی ہے وہ ریڈی کر لیں گے اور یہ مرچے ویسے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں آپ اسے روج بھی بنا کر کھائیں گے نا تو بس آپ کا من ڈیلی کرے گئے اسے کھانے کے لیے اور افٹ افٹ سے تھالی لگاتے ہیں تو لیجی فرنس یہ ہماری جو لنچ کی تھالی ہے بالکل ریڈی ہے آئی ہاپ کی آج کی ریسیپی آپ سبھی کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگلی بار ایک اور ایزی ریسیپی کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات کروں گی اور فرنس اگر آپ کو میرے ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز مجھے سپورٹ کیجئے تب تک کے لئے گربائے اور ٹیک کیر بابائے